اچھا آپ آجئے ہی تھوڑے سے نیت کے مسائل کی طرف بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کیا زبان سے یا دل سے بھی نماز کی نیت کرنا واجب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو نہ زبان سے اور نہ دل سے نماز کی نیت کرنا واجب نہیں مستحب بھی نہیں فقط اجمالی طور پر قصد دل کافی کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں دو سوالوں کے آپ جواب دے سکیں بس آپ کی نیت یہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں اگر کوئی پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جان رہی ہیں یہ میں کیا کر رہی تھی تو اس کا مطلب نماز کی نیت نہیں تھی باطل نماز لیکن یہ کر کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ کہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں کیوں پڑھ نہیں نماز کا قربتن اللہ پڑھ رہی ہوں اللہ کا حکم ہے بس یہی نیت حتیٰ کہ ایک سوال ہے کیا نماز کی نیت کا کم سے کم دل سے گزارنا ضروری ہے کہ ہم دل میں کم سے کم خیال گزار دیں اس کا کہ میں دو رکعت نماز پڑھتی ہوں فجر کی واجب قربتن اللہ علماء فرماتے نہیں نماز کی نیت کا دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں کوئی اگر پوچھے تو آپ کے دل کے نہاں خانے سے وہ نیت نکل کے باہر آ جائے بس یہی نیت پوچھنے پر آپ کو آپ بتا سکے لو اگر پوچھنے پر آپ گھڑ بڑھ آجیں یہ میں کیا کر رہی تھے اس کا مطلب ہے نماز کی نیت نہیں دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں اچھا بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں خاص طور پر نیت کرنے میں لوگ اتنی دیر لگاتے ہیں امام الحمد کا سورہ بھی تقریباً ختم کر رہا ہوتا ہے اور وہ ابھی تک کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے نیت کرتا ہوں دو رکعت دو رکعت یا چار رکعت دیر میں کہ یہاں تک کہ بلکل خط اختتام کے قریب ہو جاتی ہے ان کی نماز یعنی سورہ الحمد ختم ہونے والی ہوتی تو ایسا نہ کیا جائے اور دیکھیں یہاں آپ نے اتنا سنا کہ کیا الفاظ کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھ لیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جس میں الفاظ کی اہمیت ہے جیسے نکاح ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اور وہ دونوں اگر راضی ہیں تو ساتھ رہنا شروع کر دیں نہیں میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قاضی صاحب سیغے نہ پڑ دیے جائیں یعنی اس میں الفاظ کی اہمیت کتنے ہی سال بیس سال اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تیس سال سے شہر و بیوی آپ اس میں ساتھ نہیں رہتے دور تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی نہیں طلاق واقع ہوگی جب تک طلاق کے الفاظ اور سیغے نہیں پڑے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی نظر قسم اور اہد جب تک اس کا ایک سیغہ شرع نہیں پڑا جائے گا اس میں الفاظ کی اہمیت فقط نیت کافی نہیں تو بہت سی جبوں پہ الفاظ کی اہمیت ہے لیکن نماز کی نیت نہ صرف یہ کہ زبان سے کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے کہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی کہ اگر ایک نماز ایسی جس کی نیت آپ نے زبان سے کر لی تو نماز باطل ہو جاتی وہ کونسی ہے نماز احتیاط جس کا آج وقت نہیں ہے بتانے کا یعنی جس وقت آپ کو شکیات رکعت ہوتی ہیں نماز احتیاط پڑھنا ہوتی ہے تو اس کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی تو آپ کی اصل نماز باطل ہو جائی جس کے ساتھ یہ نماز احتیاط جا کر ملتی ہے لیکن اس کو چھوڑیے بھی اس کا طاق نہیں البتہ کچھ جگہ ایسی جہاں نیت کو زبان پر لانا مستحب بھی ہوتا ہے جیسے حج و عمرے کے احرام کی نیت کرنا زبان پر لانا مستحب ہے بہتر ہے کہ زبان سے اس کی نیت کی جائے یا بہت سارے افراد اپنے مرہومین کا نام جو لیتے ہیں تو خاص طور پر ہمارے استاد محترم میں بہت بیان کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تمام مومنوں مومنات بھی کہہ سکتی ہیں سورہ فاتحہ میں لیکن اپنے والد اور والدہ مرہومہ کا نام لینا یہ بہتر اور یہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس میں ان کا نام لیا جائے چاہیت ہی کیے بھی ہوگے تاکہ اس طرح سے ان کے نام بھی یاد رہیں تو بہرحال یہ اپنے والدین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ زبان پر ان کا نام لیا جائے اور اس کو بہتر سمجھا گیا ہے تو اچھا نہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ میں آدھا یا قضا یعنی زبان سے کہنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی بس قضد قربت بھی وہ کافی ہوتی جیسے نمازوں کے نیت ایک نماز ایسی جس کی نیتوں میں عوام اتنی زیادہ کنفیوز ہیں اور اتنے علماء سے ہم نے سوال پوچھتے دیکھے ہیں جو کبھی لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں وہ ہے نماز جمعہ کی نیت کیا ہوئی جس کا آج بھی موقع نہیں ہے اچھا بہت سے لوگ البتہ ایک نماز ایک ایسا ہے جب آدھا اور قضا دونوں نیت نہیں کی جاتی جس کو شروع قشمز کہا جاتا ہے یعنی جس وقت آپ نے دیکھتی کہ اکثر آپ ایسے موقع پر فجر میں بیدار ہوتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی بس یہ کسی بھی وقت سورج نکل آئے گا اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری نماز آدھا میں آ رہی ہے قضا میں آ رہی ہے اس وقت بغیر آدھا اور قضا کی نیت کے نماز کو پڑھا جاتا ہے تو صرف وہ ایک ایسا ہے ورنہ عام طور پر قربطن اللہ کی نیت وہ کر لی جائے اور دیکھیں قربطن اللہ یہ نیت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ قربطن اللہ کہتے ہیں جو کہ بلکل ہی الٹا مفہوم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ زبان سے قربطن اللہ بھی کہتے ہیں ایک سار لوگ اس پر بڑا جھگڑتے ہیں کہ تو آپ کے نمازی باطل ہے یعنی گویا اللہ کو آپ نے نکالی دیا نیت سے تو تب بھی ان کی نماز صحیح کیونکہ نیت میں نماز میں الفاظ نیت کا کوئی عمل دخل نہیں مثلا آپ کی زبان پر آ گیا میں نماز اثر پڑھتی ہوں کیا آپ زہر پڑھ رہی تھی لیکن اصلا پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زہر پڑھ رہی تھی تب بھی آپ کی نماز صحیح چاہے آپ کی زبان پر اثر کا لفظہ آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ بھی صحیح اور قربطن انداللہ بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی صحیح اچھا اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قربطن اللہ کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کی نیت ہماری فقہ کے اندر جب بھی آپ یہ والی نیت کرتی ہیں قربطن اللہ اس کے معنی ہوتے ہیں حکم خدا کی بجعاوریم حکم خدا کی بجعاوریم اس کے معنی اللہ سے قریب ہونے جو عام الفاظ کے معنیوں کے ادبار سے معنی نہیں ہے بلکہ ہے حکم خدا کی بجعاوریم اچھا اب کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور تیز رفتاری سے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے ایک چیز نہیں اس کا بھی وقت نہیں ہے لیکن ریاکاری کو ہم خاص طور پر ابھی جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے کہ ریاکاری وہ کہا جاتے کہ یہ توہین پروردگار اس کی وجہ شہید سانی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انتہائے احمق ہیں وہ شخص کے اگر مثلا کہ کسی کے پاس کوئی انمول ہیرہ ہو جس کی قیمت لاکھوں دینار ہو مثلا اور آپ کو لاکھوں دینار پے کرنے والے لوگ بھی آویلیبل ہیں جو بڑھ کر قیمت دینے کو تیار ہیں اس کے باوجود آپ دس روپے میں مثلا نہیں اگر یہ ہیرہ فروخت کر دیں تو ہر شخص آپ کو پاگال احمق بیوقوف دنیا جہان کی گالیاں کو پورے ایک دفتر آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے کیا کیا کہنا ہے بلکل ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ایک انمول گران قدر نماز کو ایک کھوٹے سکھے سے بھی کم تر کے عوض ریاکاری کی وجہ سے فروخت کر دیں اتنی بڑی قیمت دینے کو پروردگار تیار تھا لیکن آپ نے اپنی ریاکاری کے ذریعے جو ہے انتہائی معمولی ترین کھوٹے سکھے سے بھی کم پر اس کو فروخت کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا یہی وجہ ہے کتنے محتاط تھے ہمارے علماء کہ سید مرتضی علم الہدہ جو شیخ مفید کی شاگر تھے اور آج بھی کازمین میں ان کی قبر مبارک ہے سید مرتضی علم الہدہ کی انہوں نے اپنی پوری زندگی کے نمازیں دوبارہ پڑھوانے کو کہا تھا کہ میری پوری زندگی وہ اس قسم کے کام کر کے جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے عاشق نماز تھے ہمیشہ آدھی گھنٹہ پہلے سے مسلح پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اس کی کیا ضرورت پیش آگئی کہا کہ میں ڈرھتا ہوں کہ کہیں میری نیت کوئی غیر خدا والی نہ ہو گئی تو جو اجارے پر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نیت تو نہیں ہوگی وہ تو مروم کے لیے پڑھ رہا ہے وہ نمازیں وہ تو ریاکاری وغیرہ کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا تو اس کی نماز شاید قبول ہو جائے مجھے اپنی نماز کی نیت پہ ذرا میں جو ہے مجھے وہم ہو چلا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل معاملہ ایسا ہو کہ میں سرخرو ہو سکوں پروردگار کے سامنے اچھا اب بہت کام ہمارے پاس رہ گیا ہے اچھا اب دیکھیں لوگوں کی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے بار بار ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں اور یہاں تک روایت میں کہا گیا ہے کہ اتنی کم اہمیت ہو خاص طور پر جس وقت آپ نماز پڑھنی ہو لوگوں کی اہمیت اتنی کم ہو کہ جیسے کسی جانور کی مینگنیاں ہوا کرتی یہ باقیت ہے روایتوں کا لفظ جملہ ہے جیسے کسی جانور کی مینگنی یعنی اتنی کم اہمیت آپ کہاں کسی اس کو نفرت سے آپ کا رہیت سے موں کو پھیر لیتی ہیں اس کو دیکھ کر تو چیز آئے کا کہ اس کو اہمیت دینا یہی وجہ ہے کہ جو شیخ عباس قمی تھے جن کی مفاتح الجنان لوگوں نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ آپ مسجد گوہر شاد میں نماز پڑھائیں مسجد گوہر شاد مشہد میں اس وقت تک شیخ عباس قمی کم منتقل نہیں ہوئے تھے اور مشہد میں تھے یہ اس زمانے کی مسجد گوہر شاد خرمائش امیام رضا سے متصل تو اور اب تو ما شاء اللہ بہت پرشکو ہو چونکہ مسجد گوہر شاد جو بے مشہد گئے انہوں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ شیخ عباس قمی کی جماعت میں پہلے تو لوگ تھے اس کے بعد زیادہ تعداد ہونے لگی یہاں تک کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہزاروں تک اور یہ مسجد گوہر شاد دیکھیں وہی والی مسجد جہاں باقاعدہ شاہ کے خلاف کوئی تحریک چلی تھی اس کے بعد آج بھی اس کا دن منایا جاتا ہے مسجد گوہر شاد پر حملہ کر کے اور وہاں پر موجود نمازیوں شہید کیا گیا تھا کہ بہت بڑی تعداد اسی مسجد گوہر شاد میں شیخ عباس قمی جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھی دیکھا کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ایک دن انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا کہ آج جب میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا نماز زہر کی تو مجھے اپنے پیچھے بہت دور دور تک نمازیوں کا ہم ہما ایک سنائی دے رہا تھا کہ میری میری امامات میں نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی اور ایک ایک بڑھائی کا ایک خیال میری دماغ میں آنے لگا بس آپ میں اس کو اب آئندہ سے میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا تو دیکھیں اتنا علماء اپنے نیت کے معاملے میں متفکر ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اس ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا اس کو شرک ازغر بھی کہا گیا اور ریاکار اصل میں منافق بھی ہوتا تو بہرحال اس کے مطالع قیبات بھی کہی جاتی ان کی مثال ایسی جسے اس صاف چٹان کسی ہے قرآن نے کہا کہ اس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے اس طرح سے ان لوگوں کے عمال بالکل ضائع ہو جائیں پتہ نیت دیکھیں ایسا ایک خطرناک مسئلہ ہے یہ نیت کا کہ اگر اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو پوری پوری آپ نے دیکھا کہ عمال برباد ہو جائیں گے دیکھیں موقع بس کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے گا قبر میں ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے اپنی اپنی قبروں میں اور لوگ اوپر سے آخری لیدار کر رہے ہوں گے قبر کے اندر کا مرحالہ یہاں نیچے سے آپ اوپر دیکھ رہی ہیں وقت گزر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی تلقین پڑھنے والے اسما افہم یا فولان ابن فولان یا فولان بنت فولان جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اور آپ اس وقت سن رہے ہوں گے اور آخری پتھر رکھے جانے والے ہوں گے اس وقت کا سوچئے دماغ میں کہ وہ وقت اگر آ گیا اس سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا جائیے ایک نماز ایک دفعی کو نہ سائی اصل جیساً نماز کا حق ہے ویسی نماز پڑھ جائیے موت کو یاد رکھنا ہے اتنی اہم چیز ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے موت جلدی نہیں آتی کم سے کم ایک دفعہ یہ تو میں آپ کو تشویخ کے لئے کہہ رہا ہوں اس میں ہمیشہ کم سے کم کی طرف کیوں توجہ ترقیہ آگے کی طرف بھی انہیں لیکن کم سے کم ایک دفعہ تو ایک ایسی نماز پڑھ جائیں کہ روحانیت کا کوئی درجہ تو کم سے کم ایک دفعہ تو میراج نماز حاصل کر لے اور اس لحاظ سے بس تفصیل اب اس کی میں بعد میں بتاؤں گا اب اس بات کو مگفتو اور مکمل کر لی جائے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ انسان اگر ہر وقت یاد رکھے تو بہت اس کے گناہ بھی اس کے زندگی سے کم ہو جاتے ہیں اور بھی کچھ ہی عرصے پہلے میں اپنے ایک عزیز کی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسی بھی کبھی بتا دیتا ہوں تدفین میں میں قبرستان گیا تو وہاں قبر پہ مجھے باقاعدہ اپنا نام لکھا وہ نظر آیا البتہ والد کا نام کیا کیونکسی اور محروم کی قبر تھی تو بہت میں نے اس کی تصویر بھی گھیچی بعد میں اس کو آئیڈٹ کروا کے اپنے والد کا نام بھی اس کو پر لکھوا ہے اور میں کمپیوٹر کے ڈیسٹ ٹاک پہ بھی لگایا یہ الگ بات ہے گھر والے رہنے نہیں دیتے ہیں ہمیشہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن بہرحال صرف ایک دماغ میں رکھنے کے لیے اس میں کوئی بدشگونی کی بات نہیں اس سے موت میں اور تاخیر ہوتی لیکن اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتے ہیں ہر وقت اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد رکھیں